نحمدہ و نصلی علی رسول علم مصطفی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیطان کا توبہ سے انکار اور یہ باقیہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمہ دو سو دو پہ موجود ہے ایک مرتبہ حیرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شیطان آ کر کہنے لگا آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخف فرمایا اور اپنی ہم کلامی کا شرق بخشا ہے میں بھی اللہ کی مخلوق کا ایک فرد ہوں اور میں بھی توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں آپ اللہ توارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میری توبہ قبول میری توبہ کو قبول کریں حیرت موسیٰ علیہ نبیہ نبیہ بہت خوش ہوئے اور پانی منگوا کر وضوع کیا حسب توفیق نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے کہ اے رب کا یہ ناچ ابلیس بھی تیری مخلوق کا فرد ہے توبہ کا ارادہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول فرما جواب ملا جواب ملا وہ توبہ کا قصد کرنے والا نہیں ہے ارز کی اے اللہ وہ تو درخواست کرتا ہے وہی آئی گئے موسیٰ اسے کہو آدم علیہ السلام کی قبری کی طرف سعیدہ کرے اس کی توبہ قبول ہوگی موسیٰ علیہ نبیہ نبیہ خوشی خوشی واپس آئے اور شیطان کو سارا قصہ سنایا شیطان مردود غجبناک ہو گیا اور آ کر کہنے لگا جب وہ زندہ تھا تو میں نے سعیدہ نہ کیا اب جب مر گیا اس کی قبری طرف سعیدہ کیسے کروں اب جب مر گیا اس کی قبری طرف سعیدہ میں کیسے کروں شیطان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہے موسیٰ چونکہ آپ رب کے یہاں میری سفارش کی تو میں آپ کے حق کی ادائیگی کے لئے آپ کو تین باتوں کی تاقید کرتا ہوں اور مجھے تین موقع پر یاد کر لیا کریں جب کبھی گصہ آئے تو مجھے یاد کر لینا کہ میں آدمی کے قلب میں یوں کردش کرتا ہوں کبھی دشمن کی اکثریت ہو جائے تو مجھے یاد کرنا ایسے وقت میں میں انسان کے پاس آ کر اس کو بی بی بچوں اور مال کی یاد دلاتا ہوں حتیٰ کہ وہ پیٹ دے کر پیٹ دکھا کر بھاگ جاتا ہے اور ایسی عورت سے تنہائی میں نہ ملو جو تمہارے محرم نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میں دونوں کا ترمیان کاسد بن کر کاسد بن جاتا ہوں عزیزاری ملتی اسلامیہ آپ حجرات میرے اس ویڈیو کو گوھر سے سنیں اور اپنے دوستوں احبابوں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتہ